امی نوام اپنی جو رکارِ عالی ہے موسیقی 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 ارے کبھی نبی نے ماری ابو بکھر و عمر کو سکھائی عثمان و علی نے کی اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی اللہ کی قسم میڈن انڈیا اور میڈن پاکستان مسئلہ دین دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے آپ کے صحابہ اس پر عمل کر کے گئے دربار کے پجاریوں نے کہیں تو غارے بنائی نہیں ہیں مکہ جانے کی اور پاک پتن شریف وہاں کے پجاریوں نے ڈریکٹ جنت میں جانے کے لئے بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے سنائے یا نہیں چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دوچ پیر فرید اور باطن دوچ اللہ بداہر بابا فرید ہوگا لیکن وہاں بیوں معرفت کی آنکھ سے دیکھنا حقیقت میں وہ اللہ ہوگا وہ تمہارا ہی اللہ ہوگا ہمارا نہیں ہمارا اللہ الرحمن وعلالعرش استواء رحمان اپنے عرش پر مستوئی ہے دروازے بنے ہوئے یہ بہشتی دروازے ہیں ارے جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ کھلوائیں گے نبی فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے کیا آبادیں آئیں گی سلام علیکم اہل جنت تم پہ سلام دی ہو نبی دروازہ کھلا رہے ہیں جنت کا جس جنت میں اہل توحید نے جانا ہے اللہ تجھے تیرے پیارے اس معصفات کا واسطہ ہے ہم سب کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا یہ جنت اہل توحید کی جس کو نبی کھلوائیں گے جس پہ داخل ہونے والوں پر فرشتے سلام کریں گے اور پاک پٹن کی جنت تمہیں مبارک جس کو کمیشنر کھلواتا ہے جس کے دروازے کی چابی کون گھماتا ہے کمیشنر گھماتا ہے اور پولیس کی پوری نفری رہتی ہے جو لائن بناتی ہے اور جب دروازہ کھل جاتا ہے جو لائن توڑتا ہے پولیس والے ڈنڈے مارتن سدھو ورلینچ وہ لائن توڑنے سدھو اور سن دو ہزار ایک میں پاک پٹن شریف کا مجابر اس کی تنخواہ تھوڑی تھی اور نے کہا میرا اوور ٹائم نہیں لگ دا میں چابی نہیں دیندہ میرا اوور ٹائم لگاؤ میری تنخواہ بڑھاؤ میں اتنے سال سے خادم ہوں میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی اس نے چابی روک لی سن دو ہزار ایک کے اندر پاک پٹن کے مجابر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ساٹھ افراد مردود ہلاک ہو گئے اور سینکڑو زخمی ہو گئے رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت کسی کو ڈنڈے نہیں پڑھیں گے ماتھانے دار اور کمیشنر دروادہ نہیں کھلوائے گا وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دروادہ کھلوائیں گے صل اللہ علیہ وسلم اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں قبروں کی طرف مو کر کے قیام کیا جا رہا ہے شاید موسیقی 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 اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسو علی القبور ولا تسلو ایلئیہ قبروں پر نہ بیٹھو نہ ان کی طرز مو کر کے نماز پڑھو آج قبروں پر رکو بھی ہے سجدے بھی ہیں تواہ بھی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پر نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے حضرت عمر پاس سے گدرے بچوں قبر سے قبر پر نماز پڑھنے کے لئے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا قبروں پر بیٹھ کر درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے درباہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں حالاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیئے اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا کام نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے فوت ہوئے بیٹیے فوت ہوئی چچا شہید ہوئے صحابہ شہید ہوئے صحابہ فوت ہوئے صحابیات فوت ہوئی نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا نہ خود گئے کسی قبر پہ کھڑے ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا قرآن خانی نہیں کی اگر گردائی سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے اب ادعود میں ہیں ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانہ پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ زباہ کرنا چاہتا ہوں سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نبی کے سوال سنیے آپ نے دو سوال کیے اپنے صحابی سے مقام بوانہ جہاں تو اونٹوں کو زباہ کرنا چاہتا ہے پہلے سوال کا جواب یہ دے کہ ابھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا مشرکوں کا بت تو نہیں تھا کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی کہا نہیں اللہ کے نبی عید بھی نہیں تھی آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا وہاں پہ عید بھی نہیں تھی تو جاؤ جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی ملہ اور عرصہ ہوتا تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں زباہ کرنے کی اجازت نہ دیتے شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے دو مسافروں کو کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی نظر اللہ نیاز حسین پنجتند نادا انہیں کہا مسافر ہیں غریب ہیں ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ ایک نے مکھی ماری دے دی اس کا راستہ چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا کسی پیر فقیر باب بزرگ کے نام پہ ارے بکرا بڑا ہے اونٹ بڑا ہے دیل بڑا ہے گلاب کا پھول پھر عظیم ہے ایک مکھی بھی نہیں دوں گا نے قتل کر دیا جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں اونٹوں کی نیاز دینے والوں بکروں کی نیاز دینے والوں شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال کوکڑ گھیندے پتر ڈیر اتا لال یہ مرگا مکھی سے تو اچھا ہے مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے یوفون بن نظری و یخافون یومن کیان شرہ مستطیرہ اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَتٍ اَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارت النظری کفارت الیمین نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے ان قبروں پر جانوروں کو ذباہ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنواردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کی علاوہ کسی اور کے نام پہ ذباہ کرے وہ حجویری کے نام پہ ذباہ کرے لال شہباس کلندر کے نام پہ ذباہ کرے پیر اور بابے کے نام پہ ذباہ کرے مندر کے نام پہ ذباہ کرے جس کے نام پہ بھی ذباہ کرے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ جو اللہ کی علاوہ کسی اور کے لئے ذباہ کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے اور جو رب کے لئے ذباہ کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے اللہ نے تم پر مردہ خون سور کا گوش اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ ذباہ کیا جاتا ہے ناؤ محرم کو حسین کے نام پہ ذباہ ہونے والا گوشت لینے والو کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے محرم کا گوشت لائیا ہے شبرات کے کنڈے لائیا ہے لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جیے نہ کھایا جیل اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی تو لے کر کوٹھے پہ پھیکے گا تیرے بیٹے گئیں گے اببا جان لے لیا کرتے تھے چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے کھا لو غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے وہ گیاروی کا دودھ ہو وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے سور سے زیادہ حرام ہے اہل توحید اس کو قبول تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے دعا مانگنے اور فریادے کرنا انہی قبروں پر کی جاتی ہیں مزارات میں حاضری دینے والوں کی اکثریت کا قیدہ ہے جس کا بھی مولا علی علی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے سب بولتے ہیں یہاں علی علی دمست کلاندر علی علی زہرادہ بابا علی علی یہ پنٹنی پاک کا علم پاک لگا ہوا ہے اور سیون کی نگری ہے یہ مالک کی نگری ہے اس نگری میں جو بھی علی کا حفدار ہے وہ آتا ہے جاتا ہے دل کی امیدیں پاتا ہے اور اپنی ساری خواہش پر ہیں لال شہباز کے اندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے جس کا پنجدن پاک ہے اس کو کسی اور کی کوئی فکر مولا علی مالک ہے اللہ خیر صلی اللہ ہمارا علی ہے جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے وہ ان کو حاجت رواز سمجھتے ہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْخِيَامَتِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ قیامت کے دن ان کی دعاوں سے یہ غافل ہو جائیں گے یہ انکار کر دیں گے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو لال شہباز کلندر کی آواز بلند کرنے والو سہباز کرے پرواز جانے راز دلاندے یہ آوازیں لگانے والو قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ اے لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں تم جیسے بندے ہیں ایک اور مقام پہ غور کیجئے اے لوگوں ایک مالک مثال بیان کرتا ہے غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بابا شہباز ہو حجبیر کا ہو سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ بغداد کے سارے پیرا جائیں برے لی والا بھی آ جائیں کوفے والے بھی آ جائیں ملتان والے بھی آ جائیں وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولا تبرید وہ بھی آ جائیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے یہ سارے بابے ٹیلوی لالنٹ مکھی کو لکھو یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے طاقتوں والا کون ایک اللہ عزہ وجل ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کی کیفیت قرآن سے سنیے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا یہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں یہ موت اور حیات کے مالک نہیں اور دوبارہ زندہ کرنا بھی ان کے اختیار میں نہیں لال شہباز کلندر کے دربار کا حج کرنے والا ایک حاجی کہتا ہے یہاں ایک بہت بڑا ساپ ہے جس کو لال شہباز کلندر میں حکم دیا اور وہ ساپ پتھر کا بن گیا اور ابھی تک پتھر ہے ایک مسواک بھی ہے لال شہباز کلندر کے دربار پہ جس کی لمبائی بارہ فٹ ہے اور موٹھائی اس کی اس کی موٹھائی دو بندے مل کے جھپا ڈالیں تو وہ تب بازو میں آئے گی اے بابا جی پتہ نہیں کردہ کی میں سی لا حولہ والا قوت ہے اور وہاں کے مجاور کہتے ہیں یہ مسواک اس کے نیچے ایسی جگہ ہے کہ لیٹ کے گزرا جاتا ہے جو اس کے نیچے سے گزر جائے اولاد نہیں تھی تو اولاد ہو جائے گی رزق نہیں تھا تو وہ مل جائے گا ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں گی آج قبروں کے پجاری قبروں کے تواف کرنے والے بیت اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر حج کرنے والے ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے لال جہباز کلندر کے دربار پر اس کی درگاہ پر بہت بڑا بینر لگا ہوا علی اللہ برابر ایک ہی جگہ پہ علی اوپر درمیان میں اللہ اور کہا کہ لال شہباز کلندر نے کہا علی وہ ذات ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے ہندی میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے فارسی میں اس کو خدا کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے اور پھر میچے شیر لکھا ہے زاہد نہ کر تو خلد برین کی بات علی خدا ہے خدا ہے علی کی ذات علی خدا ہے علی خدا ہے علی خدا ہے موسیقی اور قرآن سنیے اللہ ایک علی اللہ نہیں ہے جس طرح قوم نون پانچ کو رب ماننا تھا آج بھی علی اور اللہ کو دو کو رب ماننے والا مجھرک ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا بندہ ہے علی اللہ کا فقیر ہے علی اللہ کا منگتا ہے علی اللہ کا سوالی ہے علی رضی اللہ عنہ وردہ اللہ کے مجبور بندے ہیں اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے خیبر کے موقعے پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پوچھا علی کہا ہے کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کو شاہ کہنے والو جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں لوگوں کی مشکلیں ٹالہ کرتے تھے آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ مشکل کو شاہ نہیں ہو سکتا جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کو شاہ نہیں ہوا کرتا وہ مشکل کو شاہ اور حاجت رواہ نہیں ہوا کرتا علی کو بلایا آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا اللہ نے شفاہ دے دی وہ علی اللہ کا بندہ ہے کہا نہیں اے ساہد نہ کر تو خلد بری کی بات علی خدا ہے خدا ہے علی کی ذات اور قرآن قرآن اس کے برقس کہتا ہے قل ہو اللہ ہو احد اللہ ایک ہے عیسائیوں نے کہیں دو اللہ مانے کہیں تین مانے کسی نے پانچ مانے اور آج قبر پرس بھی دو اللہ کا قیدہ اور کئی اللہ کا قیدہ رکھتے ہیں اسی لحل شہباز کے اندر کے دربار پر پھر نوری بوری سرکار بوری با کے بعد واؤ اور آگے پھر رہا ہے اگر باؤ ہٹا دیا جائے تب بھی فٹ آتا ہے یہ بوری نوری سرکار آتی ہے قوالی کرنے کے لئے اور اللہ کی قسم اس کے بال اگر آپ دیکھو تو کم اس کم سات آٹھ فٹ لمبے اس کے دو چھوٹیے ہیں جو ساپ کی طرح یوں پر جاتی ہیں اور دنیا اس کو دیکھنے کے لئے اور بیٹھتے ہی اپنی کرسی پہ گیتا ہے دھمال ڈالو اور مرد اور ارت ناچنا شروع کر دیتے ہیں دھمال ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم جو دھمال نہیں ڈالے گا قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی سرکار فرماندے نے پامے کو شیئے ہیں پامے کو سننی ہیں پامے کو وہاپ بھی ہیں جیڑا کوئی اتمال نہیں پا رہے ہیں وہ علی پاگدہ منکر ہے جیڑا علی پاگدہ منکر ہے سرکار کہنے ہیں میں سرکار نوری پوریالی دی قسم کھا کے کہنا ہے کہ وہ دی حشر نو پخشش نہیں ہونی حضور کہنے میں دعویٰ کر کے کہنا ہے جیڑا تمہار نہیں پائے گا علی پاگدہ منکر ہوئے گا تو دی حشر نو پخشش نہیں ہوئے گی لالچو باز کا لندر ہے لاجانی بھائی لالچو باز کا لندر 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 باب بے کولو آپ تمہار نہیں پائی جاندی یہ نوری بوری سرکار سے خود دھمال نہیں ڈالی جاتی کوشش کرتا ہے ناچنے کی تو دو آدمی اس کے نیچے ہپت کے نیچے دو ہاتھ دیتے ہیں اور ایک آدمی دو ہاتھ ادھر سے دیتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ کو چھال کر باب بینو تمہار پوان دینے بابا خود ناچ نہیں سکتا اس کو نچوایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو دھمال نہیں ڈالے گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا ارے اوز ظالم اگر دھمال ڈالنا جنت میں جانے کی شرط ہے تو محمد کے بارے میں کیا کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں کیا کہو گے علی حسن حسین کے بارے میں کیا کہو گے نبی کی صحابہ کی جماعت اور وہاں پر عورتیں اور مرد مشترکہ دھمال ڈالتے ہیں عورتیں مردوں میں مرد عورتوں میں اور ایک پورا ٹینٹ عورتوں کا لگاوا ہے پنتالیس منٹ تک مرد اور عورت ناچتے ہیں دھمال ڈالتے ہیں یہ دھمال صحابہ نے ڈالی میرے نبی تو مستیس سے نکلے تھے نماز پڑھ کے نکلنے والے مردوں عورتوں کو دیکھا تھا ان کا اختلاط نبی سے برداشت نہیں ہوا تھا کہا تھا مردوں تم راستے کے کونوں پہ نہ چلا کرو درمیان میں چلا کرو عورتوں تم راستے کے کونوں اور کناروں پہ چلا کرو راوی حدیث کہتا ہے عورتیں پھر اس طرح دیواروں سے لگ کر جاتی کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے اور یہاں درباروں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط رقص ہے پھر کہتا ہے میں اعلان کر کے کہتا ہوں جو دھمال نہیں ڈالتا وہ علی کا منکر ہے اور جو علی کا منکر ہے یہ پیر بابا سپیکر میں ہزاروں آدمیوں کے سامنے ان کو ماں کی گالی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں علی کا مذہب دنیا پہ پھیلانے کے لئے آیا ہوں دنیا میں دنیا تے اپنے پیر علی پاگ دی اشارت کرنواستی آیا ہے سونا شاہ باز کے لندر ہے لاجانی بھائی جانا سونا شاہ باز کے لندر ہے لال شاہ باز کے لندر ہے لاجانی بھائی جانا سونا شاہ باز کے لندر ہے لاجانی بھائی جانا لاجانی بھائی جانا سونا شاہ باز کے لندر ہے سونا شاہ باز کے لندر ہے سرکار کے نجلت مال نہیں پائے گا اوہ دی حشنو کدھی بھی بخشش نہیں ہوئے گی اوہ علی پاگ دا منکر ہے میں لکھ دنیا ہے اوہ دی حشنو بخشش نہیں ہوئے گی لال شاہ باز کے لندر ہے لال شاہ باز کے لندر ہے لاجانی بھائی جانا موسیقی 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 سرکار کے اندینے پاہنے کو وہاں پیئے اور سرکار دی تمال نہیں پائے گا تو علی پاک دا منکرے تیجڑا علی پاک دا منکرے اور دی میں پہنڈ لیکن یہ مارفت والے لوگ ہیں جو ہی اس ظالم کے مو سے گالی نکلتی ہے پھر پوری خوشی میں اتنا ناچتا ہے لال شہباز کلندر کا نام لے کے کہتا ہے ادھر ارض کی تھی ادھر پوری ہو گئی ادھر پوری ہو گئی لال شہباز کلندر لاجانی بھائی جاندہ یہ لال شہباز کلندر لاجانی بھائی لال شہباز کلندر جتھے جتھے جرہ جرہ بھی یہ سرکار کے اندریں تbruح پوری شہباز کلندر لاجانی بھائی کہ ہمارا لال شہباز کلندر وہ ہے کہ جو ادھر اس کو ارض کرے درخواست دے اور وہ فوراں درخواست کو قبول کر لیتا ہے آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں ہماری ساری باتیں سن کر کرتے ہیں گلنا ٹھیک نے تو اڈیاں لیکن ایک گلدسو ہاں جی کیا اگر یہ پیر بابا یہ بزرگ یہ عورس یہ میلے ٹھیک نہ ہوتے ہیں تو یہ ہزاروں کا مجمع درباروں پہ کیسے لگ جاتا ہے مجھے یاد ہے میرے شیخ میرے استاد اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے ان سے کسی نے کہا شاہ صاحب یہ دربار بڑے ٹھیک ہیں یہ عورس بلکل میلے ٹھیک ہیں شاہ صاحب نے پوچھا کیوں کہا دیکھتے نہیں ہوا ہزاروں کا رش ہے یہ پیروں کی کرامتیں ہیں سائن رحمت اللہ نے کہا یہ پیروں کی کرامتیں نہیں ہیں یہ عورتوں کی کرامتیں ہیں تم اگر دربار پہ بین لگا دو کوئی بی بی نہیں آئے گی تواف کرنے کوئی بی بی نہیں آئے گی بابا جی کو دیکھنے تو پھر کوئی نوجوان بھی یہ انہی کے چکروں میں آتا ہے اور لال شہباز کلندر کے حج کو اس کے عرص کو دیکھیں عورتیں بقاعدہ مردوں کے سامنے اپنے سینے کھول کے بال کھول کے دھمال ڈالتی ہیں ناچتی ہیں ناچ ناچ کے زمین پہ گر جاتی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں پھر کھڑی ہوتی ہیں نوجوان لڑکیے ہیں اور ان کے سر کے بال کھلے وے اور وہ اس بابے کی دھمال ڈال رہی ہیں ناچ رہی ہیں انہی کو دیکھنے کے لیے بدماش آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی